خوش رہو یہ یوگندرِ آدم کی طرف سے ہر کے دوارہ سممان کیا گیا ہے دھنبان بنے بلوان بنے بیتوان بنے یہ آسیر دادس بچے کے لیے ہمارا ماتاؤ مرگھٹ میں ڈوٹی ہے اور ادھر برہمڑی نے رانی تارہ سے کہا کہ تارہ آج ایک آدسی کا برت ہے اور ایک آدسی کا برت ہے تو آپ ایک کام کرو بیٹا سے کہو کہ وہ بغیہ میں جائے پھول توڑنے کے لیے اور پھول توڑنے کر کے لائے بھویا کے لیے تو رانی تارہ نے اسی سمیں اپنے بیٹا کو بلوایا ہے اور بیٹا کو بلوا کر کے کہا ہے کہ لالا آرے بیٹا میرے باغن کو تُم جائیو لے لائیو توڑن کی ہو بیٹا میرے باغن کو تُم جائیو لے لائیو توڑن کے بھولک مر باغن کو جائیو اور جو گاؤں ہویا میرا گی لائیو 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 تم Mason Hey تُم جائیو لائیو 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 توجہ بریا ہے روحی تنے پری باغن کی ہو آرے لائی تو چھپری آئے کمارا نے لائی تو چھپری آئے کمارا نے جائی باغن کی ہو کمارا نے لائی تو چھپری آئے کمارا نے لائی تو چھپری آئے مئیہ نے چھوٹی سی چھپری آئے کہ لالا چلے جا پھول توڑنے اور جیسے ہی پھول توڑنے بیٹا چلا تو کبھی بسوہ مطر نے کمانڈر سے جل لیا اور جل جمیم پہ پٹکا کہا ناغ دیوتا تیار ہو جاؤ اور ناغ دیوتا تیار ہو کر کے ایک مئیہ کا بیٹا بھگیا میں آرہا اسے دس لو اور وہ بیٹا جندہ لوٹ کے نہیں جانتا آہا بھائیو بیٹا چھپری آئے لے گئے اور پھول توڑنے کے لیے اور جب وہ پہنچا ہے باغ میں تو اسی باغ میں ایک روس میں ناغ بند کر کے جو بسوہ مطر نے بھیجا تھا وہ ناغ پہنچ گیا اب بیٹا پھول توڑتا جاتا ہے چھپری آئے میں رکھتا جاتا ہے اب کیا پتا تھا بیٹا کو کہ میں لوٹ کر کے نہیں جاؤں گا انہیں بچوں کو سند کرتا تھو تھوڑا مات آؤ اب پھول توڑتا جاتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے اور جیسے ہی ایک روس پہ ہاتھ دھرو سو ناغ نے بیٹا کو انگلی میں ڈس دی اور انگلی میں جیسے ہی دسوں سو مو سے گرتے گرتے جھاگ جھاگ جھوٹنے لگا روح تاس بولا مو مجھے بچاؤ مو اور مئیہ مئیہ کہہ کے بیٹا اسی بگیا میں گر گیا لیکن بسوہ مط نے جا کر کے آواز لگا دی کاسی کی بیناؤ کہو مئیہ کا ایک لوٹا بیٹا بگیا میں گیا ہے اسے ناغ نے ڈس دیا وہ ماں اپنے بیٹا کو جا کر کے دیکھے اور بھکتو مئیہ مئیہ کہہ کے بیٹا نے اسی بگیا میں اپنے پرانڈ چھوٹا جیسے ہی تارہ نے یہ سنا کہ کاؤ مئیہ کا بیٹا ناغ نے ڈس دیا سمجھ گئی کاؤ کو بیٹا نہ ہے وہ آگے میں میرا ہی بیٹا گیا ہے سو ایک دم براہم بڑی کے پیر پکڑ کے روئے کے بولی ماں میں نے یہ سنا ہے کہ میرا بیٹا باگ میں گیا تھا میرے بیٹا کو ناغ نے ڈس دیا میں اپنے پتر کو دیکھے آؤ جواب دیا اچھی آئی بچے والی اور کسی کے بچے نہیں پہلے بھوجن بنا گھر کی ساپ سپائی کر تھاکو جی کا بھوگ لگا اس کے بعد اپنے بیٹا کو دیکھنے جانا روٹی بناتی ہے بھوگ لگاتی ہے اور باگے بعد تھاکو جی کا بھوگ لگا کے بولی ماں اب تو چلی جاؤ اور جیسے ہی آگے آتی ہے تو وہ ننگے پیر ڈائن کی طرح تارہ بھاگی اور جیسے ہی باگ میں پہنچی تو بیٹا مرا پڑا تھا اور مو سے جھاپ چھوٹا تھا مات آؤ جس ماں کو پوچھو جس بیٹا کو نو مہینہ کچھا میں رکھا ہو اور نو مہینہ کچھا میں رکھنے کے بعد خود بھیلے میں سوئی ہو اور پتر کو سوکھے میں سلایا ہو اور وہ بیٹا ماں کے سامنے چلا جائے تو کیا دسلہ ہوتی ہے میں یاد کے بھیلے لالا آمچہ تگرہ بھمیں رہی نیدہ بھرے سوئی نکایا ہو ایک بار بول سنا دے مہینہ کو ارے نیدہ بھر سوئی نکایا ہو میرے پالے کیا پر بھرچھ بیٹھے نئے بھائی چھایاں پہ ارے چلو گا آنکھیاں نکا تارو میں کیسے دیرہ جدہ رہو پوٹ میرا کمریاں کو بھارو ایک بار ایک بار مہینہ کل کے میرا بھر سنا دے تیری ماں ہو رہی ہے لالا ارے گا نہیں آروای رہی مہتا دی اور گئی آسی ڈکرائی کمر کی او بے مہتا دی آدھی ساڑھی دھار لئی اپنے بیٹا کو کپنو ڑا لیا اور کے نی لگی بیٹا اپنے بیٹا کو کپنو ڑا لیا ارے پری آجو کر جا کی تنگی پتھن کے نیچے گھر جائی بھوپ پیو کم گرہ بھر لالا میرے بھوئی تاس اب تیرے پتا بھی نہیں ہے تیری مٹی کو کپنے جاؤ ارے گا نہیں آگو لگ سنائی دی تیری مہیا پوچھے باپ دہ ڈائن کو نیرہ بگا دی ڈائن کو نیرہ بھی نہیں ہے تیری مٹی کو کپنے جاؤ موسیقی